بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سید محمد عجمریم آپ کو اپنے ڈیجٹر چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے ہیں یہ مہینہ کیسا رہے گا اکتوبر کا مہینہ ایریز کے لیے کیسا رہے گا دیکھیں یہ ہمارا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ 23rd سیپٹمبر سے لے کے 22nd اکتوبر کے درمیان کیا ہونا جا رہا ہے سو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب رہا کیجئے یہی ایک فیبر آپ سے ہمیں چاہیے جو آپ ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس وقت سن آپ کے ساتھ میں گھر میں کیتو کے ساتھ آگیا اور تیسرے گھر سے جوپٹر کو ٹرائن بھی ہے تو بڑا اچھی پوزیشن بھی ہے اور اس کا میڈیئیٹر اس وقت سکارپیو میں بیٹھا ہے دو عصوں میں یہ ہوگا مہینہ پہلے ساتھ میں لارڈ آٹھ میں وینس سکارپیو میں آئے گا اور اٹھارہ ایٹین اکتوبر کو یہ نائنٹھ میں چل جائے گا تو وینس نائنٹھ کا اس میں سکارپیو میں بھی اچھا حرزل دیتا ہے گو بٹ تھوڑی سی انسرنٹی ضرور ہے کہ کیتو کی وجہ سے اس کا ذرہ آپ نے خیال کرنا ہے وہ آپ تھوڑا کہہ لیں گے آپ کو کرڈ کرے گا ساشی ذہن بنائے گا اور آپ کو تنگ بھی کرے گا آپ کو نیگٹیو تھوڑس بھی دلائے گا آپ کو پوزیٹیو تھوڑس بھی دلائے گا بٹ کرے گا اپنی مرضی آپ کو انتقامی کاروائز سازش کرنا جھوڑ بولنا انڈر کار پر چلنا تو اس قسم کے کاموں میں بھی غصہ بھی دلائے گا اور ایک دم ریکٹ بھی کرائے گا تو یہ آپ نے صرف کنٹرول کرنا اور آل تو آپ کو بہت فیادے ہیں یہاں پہ اور جب ساتھ میں کا لارڈ آٹھ میں ہو جاتا تو اپنے سپاؤز کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو سپاؤز بیمار ہو سکتا ہے سپاؤز کے ساتھ کچھ بیماری آ سکتی ہے جس کی وجہ سے سپاؤز کو آپ نے اس کی ہیلتھ کا خیال کرنا ہوگا یہ ایک پریکوشنز ہے دوسرا ساتھ میں کا لارڈ جب نائنٹھ میں جائے گا تو وہاں پہ آپ ساتھ میں کا لارڈ جو آٹھ میں میں بس وراثتی جائدہ کے معاملات پہ آپ نے تھوڑا سا متعات رہنا اور کسی سے مل کے آپ کو نا کچھ پارٹنرشپ کوئی لیے آفر کرے گا جو دو نمبر قسم کی ہوگی تو اس سے آپ نے بچنا ہوگا غیر قنونی کام میں الجنے کی وجہ سے آپ کو بہت پرابرم آ سکتی تو اس لیے کسی قسم کی شراکتداری کسی قسم کی یہ غیر قنونی کام یا ساشی یا کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا آگے پھر آٹھ میں کا لارڈ ساتھ میں کا لارڈ نائنٹھ میں چلا گیا تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ساتھ میں کا لارڈ نائنٹھ میں جا کے اور پوزٹیو ہو جاتا ہے کچھ دوست ایسے ملیں گے جو کچھ ساتھ ہی ایسے ملیں گے جو آپ کو پروک کریں گے آپ کو کہیں گے چلیں باہر آ جائیں یا ہم اس ملک میں کیا رکھا ہے باہر چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت یہاں کہہ لیں کہ فیدہ ہوگا یہاں آپ کا سپاؤس آپ کو آلڈی باہر ہے تو وہ بھی آپ کو باہر بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی گرین کارڈ یا کوئی ویزا یا کوئی پرمٹ وغیرہ بھیج دے گا اور یہاں پھر آپ ان کی طرح لے کے باہر جانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ دو کشتیوں کا سوار ہوں گے جانا بھی ہے نہیں بھی جانا کچھ کاروباری ذرا آپ کو باہر سے آفر کریں گے ہمارے ساتھ بزنس کرنا تو یہ سو سمجھ کے دوسروں کی مدد لینی ہوگی کیونکہ سن کے ساتھ کیج تو بیٹھے تو آپ کے اندر بھی ایک ہوگی کہ ایک تو اس کے ساتھ صحیح تکیسے ڈیل نہیں کریں گے انفرمیشن دینے میں تھوڑی سی ادھر ادھر کی کریں گے اور وہ جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو بھی آپ پہ ٹرپ کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو مشہد ہوں گا بڑا سو سمجھ کے اپنے معاملات کو دیکھئے گا کوئی ضرورت نہیں جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پرکھئے گا اور پھر جا کے یہ کاروبار باہر کے ملک میں جانے کی کوشش کریں کیونکہ کیتو آپ کو تھوڑا سا آپ نیگٹیو آسپیٹس کی طرف لے کے جائے گا وہ لوگ جن کی اس وقت محبت چال رہی ہے سچی محبت ان میں آپ کو ایک پرابرم ہے آپ کو شک کرنے کی عادت ہوگی شک کریں گے آپ اپنے محبت پہ تمہارا ٹیلی فون کیوں بند تھا تمہارا ٹیلی فون انگیج کیوں تھا تم نے ٹیلی فون بند کیوں کیا ہوا تھا تم نے میرے سوار کا جواب نہیں دیا میرے میسیج کا جواب نہیں دیا کس کے ساتھ بات ہو رہی تھی اتنی لمبی بات ہو رہی تھی کیوں بات کر رہی تھی کر رہے تھے تو میں نے اس کو بھی فون کیا اس کا فون انگیج تھا بس یہ وسوسے یہ شک آپ کو بہت ٹرگر کرے گا جس سے آپ کی پرانی محبت میں دراریں آ سکتی ہیں تو سبر سے مزیادہ کرنے کیونکہ دماغ کے اندر ایک سن کےتو جب ہوتا دماغ بندے کا ٹرگر کرتا شک کرتا دخاتا کچھ کرتا کچھ مارتا لگاتا کبھی مارتا سجی اور پھر وہ کافی اپنے معاملات کو خراب کرنے میں رہے گا اور اسی طرح شیئر بزنس میں بھی آپ جو ہے اپنے پارٹنر کو جس کے ساتھ بزنس کریں اس کے ساتھ چیٹنگ کریں گے اس کو کہیں گے کچھ کریں گے کچھ تو ریسی پروکر وہ بھی آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہوگا اور اسی طرح آپ اپنے سپوس پہ بھی شک کریں گے سپوس بیمار ہوگا آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بانہ کر رہی ہے یہ کر رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسے ہے اس پہ بھی الزام لگا دیں گے تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا اپنے دماغ کو سکون دینا ہوگا دوسرا پریکنٹ خواتین جو ایریز ہیں they must be very careful very careful ان کو تو کیونکہ کہ تو بھگائے گا دھڑائے گا مشکت کرائے گا کبھی ٹکے نہیں بیٹھنے دے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کدھر تو اس لیے برائی میر بانی ایک تو دماغی طور پر بھول جائیں ہوں گے بلڈ پریشر آئی کیا ہوگا سوٹ سوٹ کے شک کر کے اوپر سے ٹکے نہیں بیٹھیں گے غصے میں آکے صوفہ کھینچ لیا سیڑھیاں بھاگ کے چاڑ لیں اور بازگیاں پانی کی اٹھا لیں تو غصے میں آکے آپ کو تو دماغ تو ادھر لگاؤ گا میرا سپوس کیا کر رہا ہوگا اپنے سیکٹی کے ساتھ گپیں لگا رہا ہوگا یہ سوٹ سوٹ کہنا بلڈ پریشر بھی آئی غصے میں تو آپ اپنی پریگننسی افیکٹ کر لیں گے نمبر تین چلی والی چیزیں کھائیں گے جس سے میدے میں جلن ہو سکتی ہے میدہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے گائنی ایشو میں آپ کے پرابرم آنگے پیررز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں ہارمونک ڈس آرڈر تو کہتو ساتھ میں گھر میں آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گا اس لئے نارمر رہیے گا اپنی بیگم پہ شک نہ کیجئے گا اپنے سپوس پہ شک نہ کیجئے گا کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے بھول جائیں گے اور آپ کی شادی جو ہے نا آپ کی شک کی بنا پہ خراب ہو سکتی ہے اور جوا سٹا لاتری میں تو آپ کو فیدہ پہنچے گا اور صرف سکون لیجے گا سچ چھٹ چھٹی باتیں سن کے ڈپریس ہونا سینسٹیو ہونا یہ آپ کو خراب کرے گا اور سبر سے کام لینا ہوگا آپ کو کیونکہ آپ کا پارڈنر آپ سے کاوپریٹ واقعی وہ صحیح نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ہیلتھ ایشو ہوں گے اور آپ اسے کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر کے یہ وہ تو تھوڑا سا اس کو مارجن دیجئے گا یہ مینا خاص طور پر ایریز خواتین کے لیے بہت ہی سنبھل کے چلنا ہوگا آپ نے کوئی ریکشن نہیں شو کرنا آپ نے کوئی ایسا نہیں کرنا جس سے آپ کا سپاؤس آپ کے ساتھ تھوڑا سا کٹ ہو جائے آپ پہ وہ بھی الٹا آپ پہ شک کرے اور ایک ہیڈکوارٹر نہیں چھوڑنا غصے میں آکے میک کے چلے جانا تو یہاں پہ سان رہو کا فیضہ اٹھائیے گا سان کے اپنا کھل کے کھلیے گا اپنے موجہ کریے گا اپنی سمجھن آنے دیجئے گا اپنے میاں کے ساتھ اپنے سب کے ساتھ اچھا درست روح کیجئے گا تاکہ ساسو ماہ آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ وینس اس کا بہت ہی مضبوط بیٹھا ہو ہے اور اس وقت آپ کا سینڈن میں جو ہے وہ رہو بیٹھا وہ آپ کو ٹھیک ہے سن انفلیکٹڈ آپ کا ہوا ہو ہے نیٹر کا بھی اور ٹرانزٹ کا بھی تو خواتین خاص طور پر متعاتلے ہیں اپنے اسپنڈ کو ڈیل کرتے ہوئے اپنے باس کو ڈیل کرتے ہوئے سارے تمام میری بہت بڑا کرٹک ہوگا آپ پہ بہت آپ پہ خام خواب کر نقص نکال کے آپ کے اوپر شرائے کرے گا تو ای ہوب کہ آپ کو بات میری سمجھ آگی ہوگی احتیاط کیجئے گا فیدہ اٹھائیے گا سن کے تو کا فیدہ اٹھانا چاہیے نہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ